اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ٹین فورسٹ.پک کے پلیٹ فارم کے ساتھ احمد شاہر تمام فورسٹریٹرز کے ساتھ موجود ہے اللہ پاک آپ پر ہم پر اپنا کنم فرمائے اللہم آمین آج ہم جو ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ آج کی مارکٹ کے فورسٹ کے گریش کرنے سے مطالق ہے اور آگے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے مطالق ہم تھوڑا سا سمجھیں گے اس ویڈیو کو بنانے کا سب سے بڑا پرپس یہ ہے کہ بہت زیادہ ایک بہت بڑی تعداد میں میرے پاس ان باکس میں واتس اپ پہ میسیجز آئے اور آج کالز آئیں کہ بہت سارے فورسٹریٹرز پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر یہ ہوا کیوں کیا سلسلہ ہے اور اب آگے ہم کیا کریں کیا ہمیں اس سیچوشن میں کرنا چاہیے ان تمام عوامل کو دیکھتے ہوئے یہ ویڈیو آپ لوگوں کی نالجھ کے لیے تیار کی جا رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے آپ جو کرنٹ سیچوشن ہے اس کو سمجھ سکیں بہتر طور پر اور آگے اب کرنٹ ویک میں اور آنے والے دو سے تین ہفتوں میں کیا ٹریڈنگ اپروچ ہونی چاہیے آپ کی اس حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن اس ویڈیو میں دی جائے گی اس کو پورا سنیے گا تب ہی یقینی طور پر آپ ایک بہتر فیصلے پر پہنچ سکیں گے اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لی جانے والی ٹریڈ سے مطالق سیٹ اپ سے مطالق سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ مارکٹ کریش کب کرتی ہے اور کیا اس کی بنیادی وجہوہات ہوتی ہیں جن پہ مارکٹ کریش کرتی ہے بڑے ریزنز بہت بڑے دیکھیں مارکٹ کا ٹیکنیکلی موف کرنا ایک مارکٹ کا آسپیکٹ ہے ایٹ دہ سیم ٹائم مارکٹ کے اندر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو چل رہی ہوتی ہیں جس میں ایک بہت بڑا قلیدی کردار فنڈامنٹل ایمپیکٹ کا ہوتا ہے ایکنومیکل ایمپیکٹ کا ہوتا ہے جو بہت ساری کنٹریز کے عوامل کے ساتھ مل کر بنتی ہے اگر کسی بے ملک کے اندر خاص کر کے جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان لیڈنگ کنٹریز میں اگر کوئی بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے کسی بے طرح کا مثال کو طور پر فالٹکس کے اندر کسی بہت بڑی شخصیت سے متعلق کوئی بات ہو کسی بڑے ملک کے اندر کوئی ڈیتھ وغیرہ کا سلسلہ ہو جائے کسی بڑے ملک کے اندر بلاسٹ وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہو جائے سیویر نویت کا یا پھر اللہ بھلا کرے جو یہ وائرسز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ یا کسی بھی طرح کے بہت سیویر قسم کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ اگر اکدم ڈیولپ ہو جائے جس طرح بریکزٹ کا معاملہ رہا ایک لمبے عرصے اور اس دوران کافی صورتحال اپس ان ڈاؤن اپس ان ڈاؤنز ہوتی ہوئے ہمیں نظر آئیں اور مارکٹ کے اندر کئی مرتبہ بڑی موفمنٹس ہمیں نظر آئیں اسی کے ساتھ ساتھ اوپیک جو کہ ہماری پیٹرولیم سے ریلیٹڈ ارگنائزیشن ہے چودہ ممالک پر مبنی جس میں افریقن کنٹریز اور سعودی کنٹریز اس میں شامل ہیں 13 کنٹریز اور یہ ایک ادارہ ہے جو پیٹرولیم اور آئل سے ریلیٹڈ تمام کنٹریز کا سمجھ لیجے کہ آپ تمام ملکوں کا جتنا مطلب آئل پروڈیوس ہوتا ہے پیٹرولیم آئل جو پروڈیوس ہوتا ہے اس کا تقریباً 40 پرسن کے قریب تقریباً اوپیک کے تھروں جنریٹ ہوتا ہے جو پوری دنیا تک سپلائے ہوتا ہے جو پیٹرولیم سپلائے ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر وہ تقریباً آپ سمجھ لیجے کہ 40 پرسن تک تقریباً وہ اوپیک کے اس ادارے کے تھروں ہوتا ہے جس میں 14 ممالک شامل ہیں جو مل کر ایمپورٹ کرتے ہیں جتنا بھی بناتے ہیں کروڈ آئل اور پھر اس کو فلٹر کرنے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں لانے کے بعد یہ آئل پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تمام ممالک میں تو یہ تمام ان تمام چیزوں سے متعلق ان سب چیزوں کے اندر اگر کہیں پر بھی کوئی سیویر قسم کی نیوز آ جائے کسی ملک میں کچھ ہو جائے یا پھر کسی طرح کا کوئی وائرس انفیکشن جو ہے وہ کسی ملک سے آ جائے کسی طرح کی کوئی بیماری ہو ڈیزیز ہو کوئی بوم بلاسٹ ہو جائے یا پھر آئل سے متعلق کوئی سیریس قسم کی کوئی خبر ہو یہ تمام چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ہو تو مارکٹ ہمیں کریش کرتی بھی نظر آتی ہے جسے کہتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ بہت بڑی ہیوچ موفمنٹس جس میں بہت بڑے گیپ اپ اور بہت بڑے گیپ ڈاؤنس ہوتے ہیں اور ان ایکسپیکٹڈ ٹو سائڈڈ مارکٹ میں موفز نظر آتی ہیں ایسی سیچوشنز میں سے اس دفعہ بھی ہمارے ساتھ ایسی ہی صورتحال ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس مرتبہ یہ صورتحال اکلوتی نہیں بلکہ دو مسائل کے ساتھ ایک ساتھ آئی جس کی وجہ سے یہ ویکنڈ بہت ڈسٹرب رہا اور منڈے کو اس کا خوفناک جو ریزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے آیا ایک کہ جو کرونا وائرس ہے آپ کا وہ مستقل اللہ بھلا کرے بینا کسی ایک پرمنٹ سولوشن کے بڑھتا جا رہا ہے مسائل نکلتے جا رہے ہیں انکریز ہو رہے ہیں ویکنڈ پر بھی وہ انکریز ہوئے ڈکریز ہونے کے بجائے عوامل بہتر نہیں ہو رہی سیچوشن بہتر نہیں ہو رہی ڈیتھ کے جو ایک ریشو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے جو ایک بہت بڑا مسئلہ بناوا ہے انفیکٹ امریکہ کے لیے بھی اب وہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے ان کی اکنومی کے لیے بھی اچھے خبر نہیں ہے چائنہ کے علاوہ ہٹ کر دیکھیں تو اب یہ چیز آگے بھی بڑھ رہی ہے اس مسئلے کے ساتھ ساتھ لیڈنگ رول کے ساتھ ساتھ اس کا امپیکٹ ہم لاسٹ ٹو ویکس میں مارکٹ میں آلڈیڈی دیکھ رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب جو ہمارا آئل کی پروڈکشن کا سارا معاملہ تھا اوپیک کا وہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوا رشیہ اور سعودی عرب کے درمیان جس میں اللہ بھلا کرے بہت ساری اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں بات کو پورے مخفف کو کہ اوپیک کی بات کو ماننے سے انکار کیا رشیہ نے اور بات کو ماننے سے انکار کرنے پر آئل کی پروڈکشن کے حوالے سے پوری بات تھی اس کو انکار کرنے پر نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے آئل کے پرائسز ہیں وہ پہلے سے ہی ایکسپیکٹڈ تھا مارکٹ کے کھلنے سے پہلے کہ بہت خطرناک حد تک نیچے گریں گے اور ابھی آگے فیوچر میں اگر کوئی اچھی خبر نہیں آتی ہے تو اس سے بھی زیادہ نیچے گرنے کے امکانات روشن ہیں کہ ہم مارکٹ کو اور مزید نیچے گرتاوہ دیکھیں گے بیس سے پچیس کے طرف جو ہمارے پرائس ہیں آئل کے وہ آتے ہوئے ہم آگے فیوچر میں دیکھیں گے یہ سب وہ صورتحال ہیں جو ہمارے ساتھ ایک ساتھ دو مسائل ڈیولپ ہوئے ایک طرف آئل کے مسائل ہمارے سامنے آگئے دوسری طرف سعودیہ کے اندر بھی مسائل چل رہے ہیں ان کی اپنی حکومت کے اندر بھی مسائل چل رہے ہیں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں وہ بھی بہت بڑا معاملہ تھا پھر پیٹرولیم کے مسائل ہوئے وہ بھی ایک بڑا معاملہ آگیا کرونا وائرس کا ایشو بھی ایک طرف چل رہے تو بہت سارے ملٹپل ایشوز ایک ساتھ مل گئے جن کی وجہ سے مارکٹ کریش ہو گئی اب جب اس طرح کی سیچویشن کبھی بھی ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں ایسی صورتحال میں فوریکس ٹریڈنگ نہ کرنا سب سے بہتر ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ نے فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے تو بہت ہی مہتات انداز اختیار کرتے ہوئے کم سے کم ٹریڈنگ کریں لارڈ سائز اپنے اکاؤنٹ کے کیپٹل کے مطابق لیں کم سے کم ٹریڈنگ کریں کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب مارکٹ کریش کرتی ہے تو اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں تین ہفتے تقریباً لگتے ہیں مارکٹ کو سیٹل ڈاؤن ہونے میں نورمل شیپ میں نورمل پوزیشن میں آنے میں تین ہفتے کا وقت درکار ہوتا ہے اس لیے اس چیز کو دماغ میں لازمی رکھئے کہ جب آپ کوئی بھی اپنی ٹریڈ لے رہے ہیں تو وہ ایسل کے ساتھ پروپر ٹریڈ لیں ٹائٹ منی منیجمنٹ یوز کریں اپنے کیپٹل کے مطابق ٹریڈ لیں کسی کی بھی باتوں میں آ کر ایکسٹر آرڈنری بہت بڑی ٹریڈ لینے کی کوشش نہ کریں یہ سوچ کر کہ مارکٹ میں بہت فاسٹ موومنٹس ہیں اور میں بہت اچھا پیسہ نکال لوں گا یہ سوچ بالکل غلط ہے یاد رکھئے اگر اس سوچ کے ساتھ آپ کام کریں گے مثال کو طور پر چلیں مان لیتے ہیں کہ ایک ٹریڈ آپ کی کامیاب ہو گئی آپ کو پچاس ٹالر مل گئے لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک بار ایسا ہو جائے دو بار ہو جائے لیکن ایک بار ایسا بھی ہو جائے گا کہ آپ کو اس ایک ایٹریڈ کی وجہ سے دو سو ڈالر کا نقصان ہو جائے گا تو کیا ضرورت ہے ایک ایسا ایک ایسی ٹریڈ لینے کی کوشش کرنے کی یا ایسی بنچ آف ٹریڈ لینے کی کوشش کرنے کی جن میں آپ کو سیویر قسم کے نقصان سے گزرنا پڑے جس کو بعد میں ریکاور کرنا بھی مشکل ہو اس لیے میری ہمیشہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے کہ اگر آپ کبھی بھی یہ دیکھیں کہ مارکٹ کریش کر رہی ہے بہت بڑے گیپ اپ یا بہت بڑے گیپ ڈاؤن کسی بھی ایکنومیکل عوامل کی وجہ سے اگر ہو جائیں تو اس کے بعد مارکٹ کے اگلے تین ہفتے کے اندر اس ہفتے اور اس کے بعد کے دو ہفتے تین ہفتوں کے اندر کم ٹریڈنگ کریں مہتار ٹریڈنگ کریں احتیاس ٹریڈنگ کریں سٹاپ لاؤس لازمی لگا کر ٹریڈنگ کریں اگر آپ کا کانفیڈنس لیول پیشنس لیول آپ کا اچھا نہیں ہے ٹریڈنگ اسکلز آپ کے امپرووڈ نہیں ہیں تو سب سے اچھا ہوگا ٹریڈنگ نہ کریں لیکن اگر آپ نے ان باتوں پر عمل نہیں کیا اگریسیف لٹ سائز یوز کیے کیلکولیشن آف منی مینجمنٹ آپ کی نہیں ہوئی تو بہت سارے میسیج آج میرے پاس آئے ہیں جن لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سسلہ آگے بھی نہیں رکے گا اگر آپ خود اپنی اپروچ کو ٹھیک نہیں کریں گے کہ پہلے کاروبار کو سیکھیں کاروبار کو جانے آپ ایک پروفیشنل بزنس کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بھی کاروبار آپ کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے لئے لاکھوں روپوں کی رقم کی ضرورت ہوتی ہے پریکٹیکل یا آپ کوئی بھی کاروبار کھولتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑی ٹریلین آف ڈالرز کی فائننشل مارکٹ ہے اگر آپ اس کو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی ضرورت ہے فائننشل اسٹیبلیٹی کی دوسری چیز کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس پروفیشنل اپروچ بزنس مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور بیس سال کرنا چاہتا ہوں چھے مہینے میں امیر نہیں بننا چاہتا بیس سال کاروبار کر کے ترقی حاصل کرتے ہوئے زندگی بدلنا چاہتا ہوں اپنی فیملی کی نہیں بلکہ آنے والی نسلو کی بھی پروفیشنل اپروچ ہونی چاہیے اور تیسرا کہ آپ کے پاس پیشن ہو جنون ہو کہ ہاں میں فاریکس کرنا چاہتا ہوں یہ تین چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ بقاعدہ سیکھتے ہیں کہیں سے بھی پڑھتے ہیں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں سیکھتے ہیں بقاعدہ تو آپ کو آگے بڑھنے کا یقینی طور پر بہتر طور پر موقع ملے گا اور آپ بیس سال اس کاروبار سے تیس سال اپنی توقعات سے بڑھ کر کامیاب ہو کر کما سکتے ہیں باقی کوئی بھی اگر ہماری ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہو پروفیشنل ٹریننگ حاصل کرنے میں انٹرسٹڈ ہو یا پھر ہمارے فاریکس سگنل پیٹ کنسلٹنسی گروپ کو جوائن کرنے میں دلچسپی رکھتا ہو تو اس کی تفصیلات کے لیے ان باکس کر کے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے واتس اپ نمبر پوسٹ کے نیچے ہی لاسٹ میں منشنڈ ہے سب اپنی دعاوں میں رکھے گا اللہ پاک آپ کے ہمارے اکمیں آسانی کریں اللہ حافظ